جس خاتون کی بیباری ہوتی تھی چار بیویاں ہوتی تھی وہ اس کا عقد آ کرتے تو بعد میں اپنی خوابگاہ میں جا کے عرام کرتے ان کا جو خادم تھا ملازم وہ رات کو دودھ کا پیالہ انہیں دینے جاتا تھا سونے سے پہلے ان کے پاس دودھ کا پیالہ پہنچتا تھا بی بی صاحبہ کہتی ہے میں نے رات کو ملازم سے کہا دودھ دینے تو نہیں جائے گا میں جاؤں گی کہ میں آ دی رات کو دودھ کا پیالہ لے کے آذر ہوئی تو کیسے آئی میں نے کہا بی بی ہوں آگئی ہوں تو اب میربانی کریں میں نے کہا اگر اجازت دیں تو آپ کے پیر نہ دبا دوں چل دبا دیں بی بی کہتی ہے پیر دباتے دباتے میں نے کہا اگر اجازت دیں تو صبح نماز کے لیے جگا دوں یہ نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے بابا جی پتا کہ کہتے ہیں حضرت بازہد کہنے لگے تو مجھے جانتی نہیں خبردار مجھے تبلیغ کرنے کی کوشش کی اس گھر میں رہنا ہے تو سانس ہنچا نہ لینا پتا ہے تو کس کے ساتھ بھی آئی خبردار کہتے ہیں میں چپ کر کے آگئی اگلے دن پھر دودھ لے کے پہنچ گئی تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا میری طرح پھر آگئی ہے میں نے کہا اب میرے خاند ہیں میرے سر کے تاج ہیں پیر دبا دوں کہتے ہیں میں نے دس منٹ پیر دبائے تو میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو فجر میں جگا دوں نے جلال فرمایا کہنے لگے تجھے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کا مشورہ قبول نہیں تو کون ہوتی ہے مجھے بات کرنے والی چل دوڑ جا بی بی صاحبہ کہتے ہیں میں دس دن جاتی رہی کتنے دن انہوں نے سختی بھی کی برا بھلا بھی کہا اور کئی دن یہ بھی کہا کہ کل آئی تو پھر یاد رکھنا کہتے ہیں دسویں دن میں گئی تو حضرت باز زید کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ جان چھوڑنے والی نہیں یہ باز نہیں آئے گی اور چلو ہے بھی تو میری بی بی غلط بات بھی کوئی نہیں کر رہی کہہ بھی نماز کر رہی ہے کہنے لگے اگر میں صویرے اٹھ جاؤں تو پھر دوبارہ تو نہیں آئے گی دوبارہ تو نہیں آئے گی یہ دیکھیں میہم بی بی کا پس میں رشتہ صویرے اگر میں اٹھ جاؤں نماز کے لیے تیرے کہنے پہ تو میری جان چھوڑ دے گی بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی آپ میربانی کریں صویرے اٹھ جائے کہنے لگے چل تو میری بی بی ہے ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات صویرے جگہ دینا بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی وہ رات میں سو ہی نہیں کہتی ہے میں ساری رات رو کے گزار دی ساری رات اور بیدار رہ کے گزار دی صویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا بگل میں مسلح لیا خامد کو بیدار کیا وضو کرایا اور کہتی ہے جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے جیسے سلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہی تک تھا میں مسلح پہ کھڑا کر سکتی ہوں میں دل دونی نہ بدل سکتی وہ تیرے قبضے میں ہے مکلم القلوب ہے فضل کاریس کا دل بدل دے فرماتی ہے میں روتی رہی دو رکھتے پڑھ کے میری طرف دیکھا تو فرضوں کی نیت باندھ لی دیکھا کہنے لگے خبردار سویرے جگانے آئی تو میں نے کہا جی نہیں جگاتی میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگایا کروں گا میں تجھے جگاؤں گا آپ فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے میں پہلے ہی نمازی تھی جب ان دو نمازیوں کا ملاب ہوا تو اللہ نے سلطان باہو جیسا بیٹا آتا فرمایا سلطان باہو جیسا بیٹا آتا فرمایا میرے بھائی نہیں ہم بیوی ایک دوسرے کو دیندار بنائیں گے ایک دوسرے کو نمازی بنائیں گے وہ ایک دوسرے پہ اور کس طرح کا بڑا مشکل ہوتا ہے بیوی اپنے خامند کی تعریف کرے مشکل ہوتی ہے حالہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کی زوجہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اتنی شناسہ ہو گئی تھی حالہ حضرت لکھتے تھے تو وہ واقف ہو گئی تھی وہ کتاب کا حضرت فرماتے تو وہی کتاب اٹھا کے زوجہ لاتی اس زمانے میں کلم بنتے تھے اپنے آتھوں سے لوگ چوری لے کے اس کے ساتھ کلم بنایا کرتے تھے تو کلم بنا کے شاہی رکھتی کاغذ کئی دفعہ ڈانٹ دیتے اللہ حضرت کئی دفعہ ڈانٹ دیتے لیکن اممہ جی سنتی وقت وصال آیا تو ایک دن فرمانے لگے حامد و رضا کی ماں تو نے ساری زندگی مانگا کچھ نہیں تُو نے میری بڑی نوکری کی میرے دین کے کاموں میں سب سے بڑی مددگار تُو تھی چل کچھ چیز مانگ لے جب دین کے رشتے ہوتے ہیں تو پھر معاملے بھی دینداری کی تیہ ہوتے ہیں کچھ مانگ لے بڑا کچھ مانگ لیتی ہے نا بی بیاں بڑا کچھ اللہ حضرت کی زوجہ کا کہتی ہے کہتی ہے میں نے آپ کو صبح و شام دیکھا ہے میں نے آپ کے دکھ سکھ دیکھیں خوشی غمی میں آپ کا رویہ دیکھا ہے میں نے آپ کو ہمیشہ دیندار اور پریزگار پایا ہے اگر مجھے کچھ دینا ہے تو ہاتھ اٹھا کے میری بخشش کی دعا کر دیں اور اگر صبح قیامت مجھے ضرورت پڑی تو میری سفارش کر دیں گے اللہ حضرت رو پڑے یہ دینداری کے رشتے ہیں رو پڑے فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے احمد رضا جب جنت میں جائیں گے تو تجھے ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے ساتھ لے کے جائیں گے تو بھائی دینداری بنائیں وہ تمہارا لباس ہے ان کا لباس ہو رمضان شریف آرہ ہے ارادہ کر لیں کہ تراویہ ساری جماعت کے ساتھ پڑنی ہے پڑے گے انشاءاللہ تعالی نوجوانوں سے میری گزارش ہے جوان بچوں سے ضروری کوئی مذہبی چیز آپ نے دیکھنی ہو سننی سنانی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ رمضان میں موبائل استعمال نہ کریں میر بانی فرمائیں ارادہ کریں اگر کبھی مجبوری بان جائے نا تو حسب تعلوں میں بھی دو دو گھنٹے بندے کو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے پڑ جاتا ہے پاسپورٹ کے دفتر لوگ کھڑے رہتے ہیں شناختی کاٹ کے دفتر کھڑے رہتے ہیں ارادہ کرو قرآن پاک سننے کا اور مسجد میں آذر ہو کہ بات جماعت بیس تراویہ پوری پڑھو اور عشاء سے پہلے آؤ سنت ادا کر کے مسجد میں نماز پڑھو روزہ کوئی شیطانی وسوسہ قریب نہ آنے دو روزے رکھنے ہیں اور انشاءاللہ رکھنے ہیں پورے رکھنے ہیں مزدور آدمی جو مزدور ہے وہ کہتا ہے میں مزدور ہوں میں کیسے رکھوں اوہ خدا کے بندے رب تعالیٰ نے تیرے اوپر فرض کی ہے وہ کہتا ہے میں وہ چیز فرض کرتا ہی نہیں جو تو اٹھا نہ سکے اس کو پتا تھا ہم رکھ لیں گے تب ہی فرض کیے نا اور مزدور کو تو اللہ عجر بھی زیادہ عطا کرتا ہے کسی وسوسے پہ نہ لگے اور قرآن یہ دو باتیں ہو گئی روزہ اور تراویہ اور تیسرا دن کے دو عیسے کریں جو وقت بات جائے اس کے دو عیسے کریں آدھے عیسے میں قرآن پاک پڑھنا ہے اور آدھے عیسے میں درود و ظلام پڑھنا ہے یہ وظیفے پکے کر لیں اور جو لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں مسکینوں کی یتیموں کی ان سے میری گزارش ہے کہ وہ مربانی کریں تو یکم رمضان کو لوگوں کے ساتھ تعبون کریں کس تاریخ کو جی وہ لیں کاری صاحب نے سوٹ کے دن دیں دے ہو جی تاکہ کوئی درزی سنگی کے نہ دے ہو اے کجھرے پانہ نہ لے ہو سوٹ مولوی بھی نوہ یہ ساڑھا مولوی یہ تھے پرانے دی چنگا لگ دا ہے وہ پہلے دے میاں یہ کام بھی پہلے کریں تاکہ وہ سلح لیں اور سلح کے پہل لیں میری باتوں کی سمجھ جاری ہے عبد رات کو غریب کے ساتھ مسکین کے ساتھ جس کے ساتھ بھی کو تعاون کرنا ہے وہ پہلے کریں پہلے اپنے بچوں کپڑے بعد میں اور غریبوں کے بچوں کو پہلے تاکہ وہ شریک ہو رمضان میں شریک ہو کسی کو سعودہ دے پہلے دیں جو پہلے کرنے کے کام ہیں ان کو پہلے کریں میرے بانی فرمائیں رمضان کی نیت کریں رادہ کریں اپنے اندر ذوق پیدا کریں میں نے اپنے دوستوں کل سبق دیا ہے کہ کام مجبوری سے بھی ہو جاتا ہے اور شوق سے بھی لیکن مجبوری سے کرنے سے مزہ نہیں آتا شوق سے کریں تو مزہ ہی آ جاتا ہے مزہ نہیں مزہ ہی آ جاتا ہے تو کام کریں گے لطف آئے گا آپ کو روزے رکھنے کا عبادت کرنے کا لیکن لطف کے ساتھ کریں